اسلام علیکم دوستو ملٹینیشن کمپنی ہے یہ کس پرپس کے لئے استعمال کر جاتا ہے کون لوگ اس کو استعمال کر سکتی ہے ان کے سائٹ فیٹ کون سے ہو سکتی ہیں اور یہ کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کا بسکلی پرپس کیا ہے انشاءاللہ کمپلیٹی ریویو ہوگا جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں اس سے ریکویسٹر کی میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید معلومات اور انفرمیشن ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے ہوگا دوستو آپ کے سامنے انٹینسلین کیپسول ہے جو کہ گیٹس فارمن نے اس کو منفکچر کیا اگر ہم اس کی سالٹ اور کی بات کریں اس کی جنیرک نیم کی بات کریں تو اس میں ٹیمسلوسن ہے ہیڈروکل رائیڈ یہ بیسکلی بی پی ایچ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مطلب بینائن پرسٹیٹک ہیپرپلاسیا یہ کون سی کنڈیشن ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مطلب وہ لوگ جن کا پرسٹیٹ گلانٹس بڑھ جاتا ہے یا ان کو یہیورٹر یا urine کا مسئلہ ہیتا ہے ان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ بیسکلی جو پرسٹیٹ کا بڑھ جانا ہے یہ جو ہے تقریباً بڑوں میں جو ہے اشیوٹ جاتا ہے ดیس کے عمر پچاس سال چالیس سال سے اوپر ہوتی ہے ان کو یہ اشیوٹ ہوتا ہے ان کا پرسٹیٹ گلانٹس بڑھ جاتا ہے ان کے بڑھنے سے کیا جاتا ہے ان کے بڑھنے سے کیا ہے کہ ان کو سیکس پروفارمس پر پرابلم ہوتی ہے کیونکہ پروسٹرٹ گلینڈ ان کے دو فنکشن ہیں بسیکلی ایک تو ہے کہ یورین کو فلو کو بہتر کرتا ہے کریز کرتا ہے دوسرا سپرم کو پش کرتا ہے اور ان کے تینے شماع میں مدد کرتا ہے یہ دو کام جب پروسٹرٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے یہ دونوں پر کافی برا سر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سیکسول پروفارمس زیرو ہو جاتی ہے اور اس کو پشاپ کرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے پرابلم کا مطلب پشاپ ان کا رک رکاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فل پریشر سے آنے والا ہے لیکن جب وہ واشرو میں جاتا ہے تو اس کا یورین جو ہے بلکل سرو دھار میں ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک سے دو تین ڈرابس نکلتی ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ رات کو بستر پر پشاپ کرتے ہیں تو ان کو کافی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ کیپسول استعمال کر جاتا ہے پروسٹیٹ گلینڈز کو بہتر کرنے میں پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش کو کم کرنے میں تاکہ یورین کا فلو بہتر ہو سکے اس کے لئے ایک کیپسول روزانہ اپنے استعمال کرنا ہوتا ہے وہ لوگ جن کو پروسٹیٹ جن کا گلینڈز بڑھ گیا ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک کیپسول روزانہ مسلسل پندرہ سے بیس دن تک اور وہ لوگ جن کو یورین کا مسئلہ ہوتا ہے بلیڈر میں مطلب کہ پشاپ کو رک رک کر آنا جلن کے ساتھ آنا اور پشاپ کی دھار جو ہے بلکہ سلو ہو جانا اور کافی تکلیف کا سبب ہونا اس کے لئے بھی وہ بھی استعمال اس کو کر سکتے ہیں یہ تھے کہ ان کے فائدے ملوکین پروپس کے لئے استعمال کریں اب اس کے نقصانات کی بات کرتے ہیں نقصانات سے کیا اس کے استعمال سے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے آپ کی بلڈ ویگن ہو سکتی ہے آپ کی آنکھوں کی بنائی کی ویگنس ہو سکتی ہے آپ کا سر میں درد ہو سکتا ہے میدے میں پین ہو سکتی ہے ہلکی سی شیورنگ ہو سکتی ہے یہ کامن سائیڈ فریکٹ ہیں اس کو سپٹیمیٹکلی سپٹیمیٹکلی ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ بچے اس کو بالکل نہیں استعمال کر سکتے یہ موسٹلی یوز ہوتا ہے میل حضرات کے لئے صرف مرد حضرات کے لئے استعمال کر جاتا ہے اب اس کی استعمال کی دوریشن کی بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو پروسٹر گلینز بڑا ہوا ہے تو آپ اس کو کم ایک ماہ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو یوریتریکو کا مسئلہ ہے یورین کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن تک استعمال کر سکتے ہیں اور یہ تھا ان کی اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس جو ہے بیس کیپسل تقریبا آپ کو کسی بھی اچھے میڈیکل سٹوری آپ کو مل جائیں گے اب ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ ایک ہزار ساٹھ روپے کے بیس کیپسل ہیں مین کے تقریبا چاریس پچاس روپے کا ایک کیپسل آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ میری ویڈیو صرف میڈیکل سٹوڈنٹ کے لئے اور انفرمیٹر پرپیس کے لئے اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں اللہ حافظ